بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹوکوک ریویو اور کوئی کرو میں آج ہم بات کریں گے جی ہائیبریڈ وارفیر کی یا پھر فیفت جنریشن وار بھی جسے کہا جاتا ہے تو ہم یہ دیکھیں گے کہ جو ہائیبریڈ وار ہے یہ کیا ہے اور کس طرح سے لڑی جاتی ہے اس کے جو ٹولز ہیں وہ کیا کیا ہیں تو سٹارٹ کرتے ہیں اور ان ٹاپکس کو جو ہے ہم ڈسکس کریں گے اس کے اندر کہ بھائی یہ ہائیبریڈ وارفیر ایکچلی میں ہے کیا ٹھیک ہے اور اس کے ٹولز کیا کیا ہیں اس کے ٹارگٹس کیا ہوتے ہیں ہائیبریڈ وارفیر پاکستان کی اگست جو لڑی جا رہی ہے وہ کیسے لڑی جا رہی ہے اور پاکستان کو اس سے کیا کیا نقصانات جو ہیں وہ ہوئے ہیں اس کی بات کریں گے اور ایٹی اینٹ بات کریں گے ہائیبریڈ وارفیر کو کاؤنٹر کیسے کیا جائے یا اس کو کیسے جو ہے وہ روکا جا سکتا ہے یا کم کیا جا سکتا ہے تو سٹارٹ کرتے ہیں اب سب سے پہلے تو دیکھئے ہائیبرڈ وارفیر ہے کیا یہ سمجھنے کی ضرورت ہے اب ہائیبرڈ وارفیر جو ہے یہ ایک ملیٹری سٹرٹیجی ہے سب سے پہلے تو یہ سمجھئے یعنی ایک جنگی حکمت عملی ہے جنگوں میں بہت سے حکمت عملیاں ہوتی ہیں تو یہ ایک جنگی حکمت عملی ہے اور یہ سب سے پہلے فرانک ہوفمن یہ ایک تنگ ٹینک کے پروفیسر ہیں تو انہوں نے جو ہے یہ ایک اسطلحہ نکالی سب سے پہلے ہائیبرڈ وارفیر کی یا ہیفتھ جنریشن وارفیر کی کہ بھائی ہائیبرڈ وارفیر جو ہے وہ کیا ہے اب ہائیبرڈ وارفیر جیسے ہائیبرڈ نام سے ہی اندازہ ہو رہا ہے کہ ہائیبرڈ کیا ہوتا ہے دو یا دو سے زیادہ چیزوں کا جو مکسچر ہوتا ہے ہم اسے کہتے ہیں کہ بھائی یہ جو ہے نا یہ ہائیبرڈ وارفیر ہے جیسے ہم دیکھتے ہیں ہائیبرڈ اینیملز ہوتے ہیں بہت سے جانور ایسے ہیں جو کہ مختلف جو ہے وہ ایک جینز ایک سے لے کے ایک دوسرے سے لے کے تو وہ ایک نیا جانور جو ہے نئی شکل کا سامنے آتے ہیں تو وہ ہائیبرڈ جانور ہوتے ہیں ہائیبرڈ اگریکلچر کے اندر بہت سے چیزیں ہیں تو مختلف چیزوں کا جو مکسچر ہے وہ ایکچولی میں ہائیبرڈ وارفیر ہے تو اب یہ مکسچر کس چیز کا ہے اس کے اندر کیا کیا ٹولز ہیں یعنی ہم اگر دیکھیں کیا کیا چیزیں یوز ہوتے ہیں وار کے اندر پولیٹیکل وارفیر ہے یہ اچھا یہ ریگولر وارفیر ہے یا اس کو ہم کنونشنل وارفیر بھی کہتے ہیں روایتی جیسے ہم کہیں گے کہ روایتی جنگ کیا ہے ایک آرمی یہاں پہ ہے یہاں پہ ہے یا فور سے سامنے ہیں اور آپس میں لڑائی ہو رہی ہے یہ سیمپل ہے کنونشنل وی ہے دوسرا کیا ہے ایر ریگولر وارفیر ہے اب سب سے ایمپورٹنٹ جو ہے اس کے اندر یہ جو ٹرم ہے ایکچولی میں یہی سب سے ایمپورٹنٹ ہے ہائیبریڈ وارفیر کے اندر کیا ایر ریگولر وارفیر ہے اس کے اندر ریگولیریٹی نہیں ہے کوئی کہیں سے بھی کسی بھی طرح سے اٹیک کر سکتا ہے کسی بھی طریقے سے چھوٹے پہمانے پہ بڑے پہمانے پہ کوئی بھی اس کا طریقہ ہو سکتا ہے ڈائریکٹ ہو سکتا ہے انڈائریکٹ ہو سکتا ہے تو وہ کوئی بھی طریقہ irregular ہے اس کے اندر کوئی proper کوئی method نہیں ہے اس hybrid war کا conventional warfare جیسے میں کہہ چکا ہوں conventional طریقے سے ہے اور cyber warfare ہے اس کے اندر سب سے important یہ جو ہے سب سے important یہ اس کے اندر add ہوئی ہے اور سب سے important tool بھی اس hybrid warfare کا اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو نظر آئے گا وہ cyber warfare ہے کیونکہ جیسے جیسے technology وہ آگے بڑھ رہی ہے تو ویسے ویسے technology ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کے pros بھی ہیں اور اس کے cons بھی ہیں تو وہ دونوں سائیڈوں پہ جو ہے وہ use ہو رہی ہے positively بھی اور negatively بھی اور ہم یہ دیکھتے ہیں negatively جو ہے وہ بہت زیادہ use ہوتی ہے نقصان کے طور پہ تو یہ cyber warfare اس کا بہت important tool ہے اسی طرح سے hidden warfare ہے یہ ایک قسم کی یعنی hybrid warfare normally ایسی لڑی جاتی ہے کہ بھئی دشمن کو پتا بھی نہ چلے اور دشمن جو ہے وہ ختم بھی ہو جائے وہ کہتا ہے نا سام بھی مرزے اور لاتھی بھی نہ ٹوٹھے تو کوئی اس طرح کا کوئی آپ کہہ لیں کہ اس سے idea نہیں ہو پاتا کہ directly آپ کے خلاف لڑ رہا کون ہے کیونکہ وہ directly لڑنے رہا ہوتا irregular warfare ہوتی ہے تو اس میں آپ کو جو ہے اب جیسے ہم یہ کہہ سکتے ہیں ایک کہہ سکتے ہیں کہ بھئی سعودی عرب جو ہے اس کو بھی بہت problem ہے ہمارے سی پیکس یہ میں آپ کو ایک idea دے رہا ہوں آپ اس سے disagree کر سکتے ہیں یا خاص کر کے اب جیسے آپ نے دیکھا regime change کے اندر قطر کا نام بھی آیا کہ بھئی سعودی عرب کے ساتھ قطر بھی involved تھا اب یہ ایک thought ہے نا ایک thought ہے کہ بھئی قطر کو بھی problem تھا اگر ہم گیس لیتے رشیہ سے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب قطر کیا کھل کے ہمارے ساتھ war کر رہے ہیں ہرگز نہیں بلکہ وہ کیا ایک hybrid war ہے کہ اس نے وہ جو regime change کا ایک process کیا اور support کیا امریکہ کو یہ یہاں پہ ایسے لوگوں کو support کیا تو اب وہ جو ہے نا وہ جو طریقہ لڑا گیا پاکستان کے خلاف پاکستان کو نیچہ کرنے کے لیے تو وہ جو ہے ایک hybrid warfare کا ایک tool تھا تو اب یہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ disagree کر سکتے ہیں اس لیے یہ اب بہت سے رائے ہیں اس کے اوپر بہت سے articles آ چکے ہیں قطر میں شامل تھا یا فلان فلان countries جو ہے وہ شامل تھے تو یہی hybrid warfare ہے اب hybrid warfare کے اندر ایک اس طرح use ہوتی ہے وہ ہے grey war zone یہ جو grey zone اس کا کیا مطلب ہے اس کو ذرا سمجھئے گا کہ بہت سے جو think tanks سے وہ اس کو شامل کرتے ہیں اور بہت سے ایسے ہیں جو اس grey zone کو شامل نہیں کرتے کچھ یہ کہتے ہیں کہ grey war zone جو ہے وہ hybrid war کے اندر ہوتی اور کچھ کہتے ہیں نہیں اب grey کا مطلب یہ ہے کہ یہ دیکھیں یہ ہے black ایک سائٹ پہ totally ایک سائٹ ہے black کی اور ایک سائٹ ہے white کی totally white کی یہ ہو گیا black side اور یہ ہو گیا white side اب اس کے بیچ میں جو ہے یہ ان دونوں کا جو mixture ہے وہ کیا ہے جی وہ grey ہے یعنی black اور white جب ملتے ہیں تو grey ہے جس کو ہم کہتے ہیں social sciences نہ black ہے نہ white ہے وہ grey ہے یعنی یہ ایک debate ہے تو بالکل اسی طرح سے black کا مطلب یہاں پہ اگر ہم لیں تو full جو ہے وہ جنگ ہے conventional war جیسے ہم کہہ سکتے ہیں complete war ہے ٹھیک ہے یا total war جیسے ہم کہتے ہیں دوسری سائٹ پہ جو ہے وہ proxy war ہے کہ وہ war نہیں ہو رہی لیکن وہ peace بھی نہیں ہے ٹھیک ہے وہ peace بھی ایسا ہے کہ وہ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی problems لگے ہوئے ہیں تو ان کے بیچ میں جہاں پہ peace بھی ہو اور ساتھ میں war بھی لڑی جا رہی ہو تو وہ جو حالات بنتے ہیں وہ بنتے ہیں grey zone warfare کے تو ایکچولی میں اب جیسے پاکستان کی اگر بات کریں ہم تو ایک سائٹ پہ اگر ہم بات کرتے ہیں انڈیا کی تو انڈیا کے ساتھ ہماری war نہیں ہے لیکن war پھر بھی ہے ہم لڑ تو نہیں رہے باوجود اس کے انڈیا جو ہے ہمارے خلاف لڑ رہا ہے یا پاکستان جو ہے انڈیا خلاف لڑ رہا ہے کہیں نہ کہیں سائبر اگر ہم دیکھتے ہیں warfare کے طور پہ تو ہم دیکھتے ہیں یہاں پہ پروپیگنڈا چل رہا ہوتا ہے یا انڈیا کے اندر کہیں کوئی پروپیگنڈا ہو اسی طرح سے proxy wars جو ہیں وہ چل رہی ہیں پالستان کے اندر تو وہ direct wars نہیں ہیں وہ grey zone ہے وہاں پہ wars ہو بھی رہی ہیں اور نہیں بھی ہو رہی تو وہ indirectly نہ ہو یہ پتا چل رہا ہے دشمن کون ہے sometime اگر پتا بھی چل رہا ہے تو اس کے خلاف کوئی proof نہیں ہے کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں بھائی یہ کام اسی ملک نہیں کیا ہے تو یہ grey zone ہے تو actually میں یہ جو warfare ہے hybrid warfare یہ grey zone کے اندر ہی آتی ہے جیسے میں نے کہا کہ بہت سے think tank سے مانتے ہیں کہ یہ grey zone نہیں ہے وہ directly war piece کے بیچ کئی ہے لیکن بہت سے مانتے ہیں یہ اس کا part ہے ٹھیک ہے تو basically اب hybrid warfare کیا ہے آپ یہ بات سمجھئے کہ یہ mixture ہے بہت سے techniques کا بہت سے tools کا اور جس کے اندر بہت سے conventional اور ان conventional ways میں war لڑی جاتی ہے دشمن کے خلاف اب اگر ہم بات کریں influencing methods کی کہ کس طرح سے influence کیا جاتا ہے یعنی جو دشمن ہے جس کے اوپر attack کرنا ہے ہمیں اس کے خلاف کون کون سے حربے جو ہیں وہ جنگی حکمت family جسے ہم کہتے ہیں war strategies کیسے کیسے use کی جاتی ہیں اس میں جس سب سے پہلا tool ہے fake news کا کہ سب سے important میں نے جیسے کہا کہ وہ cyber اگر warfare ہے تو اس میں سب سے important جیس social media ہے کہ social media کے اوپر fake news ہے آپ اداروں کے خلاف جلا سکتے ہیں کسی بھی چیز کے خلاف جلا سکتے ہیں state کے خلاف جلا سکتے ہیں تو fake news سب سے بڑا problem ہے اور سب سے main چیز ہے جو influence کرتی ہے کسی بھی hybrid warfare کے اندر number second ہے propaganda اب یہ propaganda جو ہے وہ مختلف طرح سے ہو سکتا ہے political بھی ہو سکتا ہے اور ساتھ میں جو ہے fake news کے طور پہ بھی propaganda ہو سکتا ہے اور propaganda run کیا جا سکتا ہے propaganda جو ہے وہ نہ positive ہوتا ہے نہ negative اب اسے جس کے لیے use کیا جائے وہ positive negative ہو سکتا ہے لیکن propaganda itself جو ہے وہ neutral word ہے تو propaganda use کیا جاتا ہے بار بار ایک چیز repeat کی جاتا ہے جیسے let's suppose انڈیا کی اگر ہم example لیں تو انڈیا بار بار ایک ہی بات کہتا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ کیا کر رہا ہے وہ دہشتگردی کو promote کر رہا ہے تو یہ جو بار بار ایک چیز وہ repeat کرتا ہے دہشتگردی کو جوڑتا ہے پاکستان کے ساتھ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس کا propaganda ہے جو وہ دنیا کے اندر کرتا ہے بار بار اور اس سے بہت بڑا جو ہے وہ damage بھی create کرتا ہے پاکستان کو ایسا نہیں کہ propaganda سارا جو ہے وہ فضول جاتا اس کا number third جو influencing tool ہے وہ ہے diplomacy اب diplomacy کے اندر بھی اگر آپ پاکستان انڈیا کی example لیں تو دونوں جو ہے وہ کوشش کرتے ہیں پاکستان انڈیا کو جو ہے وہ damage کرنے کوشش کرتا ہے international fronts کے اوپر اور انڈیا پاکستان کو اسی طرح سے آپ اگر US کی بات کریں اور باقی countries کی بات کریں تو وہ بھی diplomacy کے تھروں کیا کرتے ہیں hybrid warfare کو آگے لے کے چلتے ہیں کہ اپنے countries جو ہیں جن کے against ہیں وہ ان کو international جو international foreign جو ہوتے ہیں وہاں پہ ان کو بہت زیادہ نقصان پہنچاتے ہیں اس کی سب سے بڑے example FATF کی ہے ٹھیک ہے کہ وہاں پہ دیکھیں پاکستان کو کس طرح سے نقصان پہنچایا جا رہا ہے number four پہ influence کرنے کا ہے law fair اب یہ law fair ایک term ہے اس کو ذرا کہی جاتی ہے کہ رات کو بارہ بجے عدالتیں کیوں کھولیں ٹھیک ہے بارہ بجے عدالتیں کیوں کھولیں ایک point ہے نا تو اب یہ جو ہے بارہ بجے عدالتیں کیوں کھولیں یا کھولوائی گئیں یا کھولی گئیں تو یہ جو ہے یہ law fair ہے کہ آپ جو ہے وہ courts جو ہیں judges کو سب سے پہلا tool کیونکہ judges ہوتے ہیں judges ہو گئیں یا عدالتیں ہوں گے ان کو اپنے warfare کے لیے آپ use کرتے ہیں as a tool جو ہے تو یہ stern کے اندر ہے اور number 5 جو ہے foreign electoral interventions ہوتی ہیں اب یہ جس میں ہم کہتے ہیں دھاندلی ہوگی election کے اندر election کے اندر دھاندلی کیوں ہوگی امریکہ نہیں کروا دی جی کیونکہ امریکہ فلان گورنمنٹ کو لانا چاہتا تھا اور اس کا interest تھا تو اس نے اپنے interest کے لیے جو ہے وہ کیا دھاندلی کروا دی جو بھی کہہ لیں آپ لیکن جو elections کے اندر دھاندلی ہے جو خاص کر کہ غریب مالک کا غریب جیسے امریکہ میں دیکھیں کیا کہا جاتا تھا جب روس نے اس کی ایجنسی نے مداخلت کی اور electoral intervention ہو گئی تو یہ بھی hybrid warfare کا ایک حصہ ہے تو یہ وہ methods ہیں جس کے influence کیا جاتا ہے اس hybrid warfare کو یہاں پہ آپ دیکھئے تو hybrid warfare کیا ہے جی کمبینیشن ہے جس میں کون کون سے tools استعمال ہو سکتے ہیں اگر ہم دیکھیں تو یہ regular military forces ہو سکتی ہیں دو فوج آمنے سامنے ہیں اور دونوں ایک دوسرے کے اوپر اٹیک کر رہی ہیں سیکنڈ irregular forces ہو سکتی ہیں یا خوفیہ ایجنسیاں جو ہوتی ہیں ان کو بھیدی اصیائی ہے کہ اپریشن بغیرہ کروا دیئے irregular forces ہو سکتی ہیں تھرڈ کے اوپر local support جو ہے local support جو ہوتا یعنی proxy wars یا civil war خاص جس ہم کہتے ہیں ایک ملک کے اندر انارکی جیسے پیدا ہوتی ہے کہ وہ گروپ جو سٹیٹ کے اگنسٹ کام کر رہے ہوتے ہیں ان کو support کیا جاتا ان کو فنڈنگ کی جاتی ہے نمبر فور پہ ہم کہتے ہیں information warfare ہے جس یہ کادیانی جیسے آپ دیکھتے ہیں پاکستان کے اندر بہت کہا جاتا ہے تو یہ propaganda information کے طور پر یوز کیا جاتا ہے اسی طرح سے اس کے اندر ایکنومک warfare ہے جیسے ایکنومک میں بھی آپ نے دیکھا پاکستان کو کتنے زیادہ چیلنجز کا سامنا ہے جیسے ایمی ایمی warfare وہاں پہ ایکنومک اس طرح سے کاؤنٹر کیا جائے باہر کے کنٹریز میں آپ کو نقصان پہنچ آیا جائے سائیبر اٹیک جیسے ڈیٹا ہم دیکھتے ہیں جیسے ہم پتا چلتا ہے پچھلے دنوں جو ایف بی آر کا ڈیٹا ہے وہ چوری ہو گیا یا اس کا کچھ ڈیٹا وہ کسی نے اسی طرح سے ہیک کر لیا تو یہ سائیبر اٹیک اس میں شامل ہیں اس کے بعد ڈیپلوم اس کے اندر شامل ہے اور سپیشل فورس شامل ہیں یہ مختلف جتنے بھی ملٹیپل ٹولز ہیں یہ سارے ملٹیپل ٹولز مل کے ہائیبریڈ وارفیر بناتے ہیں یا جسے ہم بات کریں تو ہائیبریڈ وارفیر کے اندر کیا کیا یوز ہو سکتے ہیں اور سب سے امپورٹن چیز یہ ہے کہ ریزن جو ہیں وہ کیا ہیں فائٹ کے ہائیبریڈ وارفیر کیوں جو لڑی جاتی ہے اگر ہم بات کرتے ہیں ایک روایتی لڑائی ہے جنگ ہے ایک روایتی ورسز اگر ہم بات کریں تو اس کا فرق جو ہے وہ کیا ہوگا تو اس میں سب سے امپورٹن چیز کیا ہے جی ہائیبریڈ وارفیر اس لئے لڑی جاتی ہے کہ یہ آسان ہے باقی وارفیر کے مقابلے میں دیکھئے کنون وارفیر کی بات روایتی جو روایتی کا مطلب ضرورت ہے تو اس کا مطلب یہ بہت زیادہ لیس کوسٹلی ہے اس کے مقابلے میں نمبر ثرڈ لانگ ٹرم ہے کہ یہ وار جتنا چاہے لمبار سا لڑ سکتے ہیں جیسے پاکستان کی بات کریں انڈیا خلاف یا پاکستان کی انڈیا اسرائیل کی بات کریں پاکستان اسرائیل بعد سے ہم یہ term use کر رہے ہیں یا 1980 کے بات سے use کر رہے ہیں تو یہ بہت زیادہ پرانی نہیں ہے یہ war strategy حالان کے پہلے بھی use ہوتی رہی ہے لیکن اب بہت زیادہ سامنے آئی ہے یہ نمبر 6 پہ no direct involvement ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جب direct involvement نہیں ہے تو آپ کسی کے اوپر الزام نہیں لگا سکتے فلاں ملک اس کے اندر 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 وہاں war کر دیا ایسا کچھ نہیں ہے اس کی سب سے بڑی example آپ دیکھئے رشیا یوکرین اندر بہت نمبر 6 ہم یہ کہہ سکتے کہ دماغوں سے لڑی جانے والی اور دماغ کے اگنس میں لڑے جانے والی ہے کسی کو مارا پیٹا جارہا لیکن دماغ سے دماغ کو تارگیٹ کیا جارہ اس war کے اندر نمبر 7 پہ ہے کوئی پریشر نہیں ہے کسی دوباؤ ہے نہیں کیونکہ جب کسی کو پتا ہی نہیں ہے war لڑی جا رہی ہے کہ نہیں تو آپ کو pressure بھی نہیں ہوگا نمبر 8 پہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ human rights کا abuse کم سے کم ہے نہ بہت ہے لیکن اگر آپ یہ war fair لڑتے ہیں hybrid warfare تو اس میں human rights کا issue نہیں اور آپ اپنا target بھی achieve کر لیتے ہیں نمبر نو پہ nuclear deterrence policy کہ کوئی ملک بھی دوسرے ملک کے اوپر attack نہیں کر سکتا کیوں جیسے پھر پاکستان اور انڈیا کی example لیں تو پاکستان اوپر اس کا مطلب یہ دونوں ہی جو ہے وہ پھر نہیں بچیں گے دونوں کی بہت زیاد تباہی ہوگی تو اس کا مطلب ہی ہے کہ آپ اگر nuclear war کو بچانا چاہتے ہیں تو آپ اس کے بینا بھی targets achieve کر سکتے ہیں number 10 target base ہوتی ہے یہ target base میں یہ ہے کہ دیکھئے اس میں جو ہے اگر آپ کو حکومت گرانی ہے اب اس میں سب سے important چیز US کی جو policy ہے regime change کی جس کو پر میں already ویڈیو بنا چکا ہوں تو وہ سپیسیفکلی گورنمنٹ کو گرانا ہے تو حکومت کو گرائے گا وہ پوری war نہیں لڑے گا بلکہ صرف وہ حکومت کو attack کرے گا جیسے پاکستان کے example دیتے ہیں اس نے عمران خان کو target کیا اور پی ٹی آئی کو گورنمنٹ سے ہٹا دیا بلکل اسی طرح سے اگر جوڈیشری کے خلاف ہے تو صرف اس ادارے کے خلاف لڑی جائے گی اور باقی کوئی بھی problem نہیں ہوگا تو یہ بہت زیادہ target بیس ہے اس کا سب سے بڑا فائدہ ہے یا نقصان ہے اچھا جی war before war ہے کہ اگر conventional war لڑنی ہے ایک ریوائیتی war جیسے سب سے بڑی example آپ لے لیں پھر ریشیا اور یوکرین کی اب 2022 میں ریشیا نے اناؤنس کی اور اس نے یوکرین کے اٹیک کی اور اگر چل رہی ہے لیکن اس نے پچھلے چھے سالوں کے اندر 2014 کے بعد سے 2000 کے پہلے لڑی اور اس نے پورے پورا پہلے ایک وار لڑ کے پندرہ بیس سالوں میں نقصان پہنچ آیا یوکرین کو اس کے بعد جب کمزور ہو گیا تو اب اس نے اٹیک کیا تو بلکل اس تاثے آپ نے وار جب بھی لڑنی ہے لیکن اس سے پہلے آپ دشمن کو بہت جیسے میں نے کہا کہ یہ سب سے زیادہ اس تائم پہ آپ پاکستان کے اندر دیکھنے کو ملے گا کہ وہ ریجیم چینج پولیسی پولیسی پولیٹیکل کیسے صرف پولیٹیکل گورنمنٹ کو تارگیٹ کیا گیا تو پولیٹیکل اس کو تارگیٹ کیا جاتا ہے نمبر سیکنڈ ایکونمی کو تارگیٹ کیا جاتا ہے جیسے میں نے کہا فی ٹی ایف کو آپ دیکھ لیں وہ کیا ہے سارے یہ ہے کہ ہم گری لسٹ کے اندر کیونک نکل پارے انڈیا کی ڈیپلومیسی کی وجہ سے ہم نہیں نکل پارے نمبر تھرڈ پہ سیکیورٹی اداروں کو اٹیک کیا جاتا اس کے اندر جیسے ہم اگزامپل دیتے ہیں جی پاک فوج کی فوج اس کو انوالو کیا جاتا ہے خاص کر پی ٹی ایم کی اگزامپل دیتے ہیں پوری کمپین چلاتے پاکستان آرمی کے خلاف سیکیورٹی میں ہوتا ہے نمبر فور اس کا تارگیٹ سوشو کلچرل ہے اگر ہم بات کریں تو ایک ہجومنی پوری کی جاتی ایک ترینڈ کیا جاتا ہے اس کے علاوہ سوشل پرابلم جو ہیں اس کو بہت زیادہ ہائی لائٹ کر اگر آپ دکھاتے ہیں سوشل پرابلم پیدا کرتے ہیں بہت سوشل ایسی چیزیں ہیں جو کہ ایک اسلامی کنٹری نہیں ہونی چاہیے لیکن موجود ہیں تو ان کو کیسے وہ بھیجا جاتا اور کس طرح سے وہ اس کو آپ کروائے جاتا تو سوشل ایسی 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 مذہب کے نام لڑایا جاتا ہے جیسے پاکستان میں شیعہ سنی کی لڑائی ہے افغانستان کے اندر بھی دیکھنے کو ملے گی تو ریلیجن کو ایسی ٹول یا ایسی ٹارگٹ یہاں پہ یوز کیا جاتا ہے تو یہ بیسک ٹارگٹ ہیں جو اس ہائیبریڈ وارفیر کے اندر ان کو ٹارگٹ کیا جاتا اور یہاں سے ریزلٹ لینے کی کوشش کی جاتی ہے اب اگر ہم بات کریں پاکستان کی یعنی ٹارگٹ کیا جار اس وار کے اندر پاکستان کا سب سے پہلا پرابلم یہ ہے پاکستان کے ملٹیپل اینیمیز ہیں اور یہی پاکستان کی ایک گوڑ لگ بھی کہہ لیں اور بیڈ لگ بھی کہ لیں اب گوڑ لگ کیوں کس سنس میں ہم یہ کہہ جب بھی آپ کے دشمن زیادہ ہوتے ہیں تو آپ ایک تو فوکس رہتے ہیں اور دوسرا آپ اپنی پاور جو ہے اس کو بڑھاتے ہیں ٹھیک ہے تو پاکستان آج اگر اٹومک پاور ہے ماشاءاللہ کر کے اور اتنا زیادہ اس نے اگر گروہ کیا ہے دنیا اس ملٹری سے ڈڑھتی ہے تو وہ کیوں ہے کیوں کہ اس کے دشمن ہے اور اس نے اپنے آپ کو پریپیر کیا برا اس لیے ہے کہ آپ کو ہر ٹائم جو ہے وار کی طرح فوکس رہنا پڑتا ہے دوسرا آپ بہت بڑا بڑا بجڈ ہے وہ لگانا پڑتا آرمی کے اپنا پوری ملیٹری کے پر لگانا نہیں مانیں گے تو وہ چپ کر بیٹھا رہے گا وہ سب سے بڑا دشمن ہے ہمارا اسی طرح سے اگر ہم بات کرتے ہیں یو ایس کی تو ہم کبھی اپنا دوست نہیں سمجھتے ہمیشہ دشمن نہیں سمجھتے ہیں گو کہ ہم ان سے ایڈ لیتے ہیں ہیلپ لیتے ہیں سب کچھ لیتے لیکن پھر بھی ہم سمجھتے ہیں کہ جو یو ایس سے ہے وہ اپنے مفاد کے لیے ہی پاکستان کو استعمال کرتا ہے ٹھیک ہے تو یہ ملٹیپل انیمیز ہیں پاکستان کے اس کے علاوہ بہت سے ہیں اب پاکستان اگر ہم بات کریں ہائیبریڈ وار کے اندر کتنا لاؤس کی کہ کس طرح سے آئیمیف کو یوز کیا جا رہا ہے پاکستان جو اس کے معاشی حالت ٹھیک نہ ہو سکے کہ کہاں کہاں پہ سبسیڈیز دی جارہی ہیں کہاں نہیں کہاں سے لی جاتی ہیں کہاں کہاں پہ ان کے پروگرام بجٹ بناتے ہیں ٹھیک ہے اسی طرح سے ایف ایٹی ایف پہنچایا جائے تو بہت سے پروبلمز ہیں اکنومک فرنٹس کے اوپر یہاں پہ ہائیبریڈ وار پہ پاکستان کو اٹیک کیا جارہا ہے یا خاص کر سی پیک کے حوالے سے جو افغانستان کے اندر شکست دی امریکہ کو تو اس کا مطلب وہ سارے کا سارا افغان ایشو جو ہے اس کے اوپر پاکستان کی جو ملیٹری ہے تو وہاں پہ پھر پورا وارفر لڑی جاتی ہے پاکستان کے خلاف لڑی جار رہی ہے ٹھیک ہے نمبر تھرڈ پہ پولیٹیکل اٹیک وہ آپ دیکھی آف یوز ہو رہی ہیں اور نمبر فائی پاکستان کی انٹرنیشنل امیج جو خراب کی جار پاکستان کو آئیسولیشن میں ہمیشہ دھکیلنے کی کوشش کی جاتی ہے کسی طرح سے پاکستان کو تنہا کیا جا سکے یہی پروپیگنڈا رہا اور خاص کر آپ دیکھیں کہ اگر 2010 کے جاتے ہیں جیسے پاکستان کے خلاف ایک محافظ بنایا کہ ہم ریشیا کیوں گئے پاکستان کی انٹرنیشنل امیج جو برباد کیا جاتا انٹرنیشنل فارم کے اوپر پاکستان تو یہاں پہ ہے لیکن خراب ہو رہی ہے تو یہ جو اس طرح سے ہو رہا ہے سارے سارا جاتا ہے یہاں پہ ہائیبریڈ وارفیر کے اندر اور یہ سب سے زیادہ پاکستان اور انڈیا کے خلاف یوز کرتا ہے اس کے سب سے بڑی اگزامپل آپ دیکھیں کہ دیس انفرمیشن یا جو ایو انفرمیشن لیفز جو انڈیا سے پکڑی گئی تھی پوری ویب سائٹ سوشل میڈیا کو منفلیڈ کیا جاتا ہے اور سوشل میڈیا کو یوز کیا جاتا ہے اس کے پاس سائیبر اٹیک ہوتے ہیں ڈیٹا کو چوری کیا جاتا ہے اور پروکسی وارز جو لڑی جاتی ہیں تو یہ اس طرح سے ساری پروکسی اور ہائیبریڈ وارز جو لڑی جاتی ہیں اب اگر ہم بات کریں کہ کیسے جو ہائیبریڈ وارز ہیں ان کو کم کیا جا سکے ان کے نقصان کو کم کیا جا سکے اور ان سے لڑا کیسے جا سکے مقابلہ کیسے کیا جا سکے تو اس میں دیکھئی اب وہ سارے کی سارے چیز جن کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے ایک تو ہم انہیں سٹرانگ کر سکتے ہیں اور دوسرا کچھ بیسک چیزوں کا خیال کر کر تو ہم آگے بڑھ سکتے ہیں سائیبریڈ وارز خلاف لڑ سکتے ہیں اس میں دیکھیں سب سے دیٹے کو ہمیں سٹرانگ کرنا ہوگا سائیبر سکیورٹی کے تھو اور اس کے اوپر چیک اینڈ بیلنس رکھنے ہوں گے نمبر اگر ہم یہ کہیں ایڈوکیٹ کرنا ہوگا میسیز کو یعنی عام لوگوں تک یہ بات پہنچانی ہوگی کیونکہ اس میں سب سے امپورٹن چیز کیا ہوتی ہے کہ اس ملک کی عوام کو یوز کیا جاتا ہے پروپیگنڈا کرنے کے لیے پروپیگنڈا ایک ادارے کے تھو نہیں ہوتا ایک بندے کے تھو نہیں ہوتا پورا پورا سیٹ اپ ہے جس میں جو عوام ہے اب جیسے پاکستان کی آرمی کے خلاف یا پاکستان کی فورسز کے خلاف کوئی وار چل رہی ہے جیسے پی ٹی ایم میں نے آپ کو کہا ککسر وہ چلاتی ہے تو اس میں افغانستان سے بھی بہت سے لوگ آپریٹ کر رہے ہوتے ہیں جو کہ پورے ٹرنڈ چلا رہے ہوتے ہیں اسی طرح سے پاکستان کے انٹرنلی بھی جو ہیں وہ سارے جو باقی پارٹیز کے اگسٹ پی ٹی ای پی ٹی ایم میں شامل نہیں ہوں گے اس پروپیگنڈا کے اندر نمبر تھرڈ use of پروپیگنڈا as a counter tool کہ بھائی اب اگر پروپیگنڈا ہمارے خلاف use کیا جا رہا ہے ٹھیک ہے ہائیبرڈ وار کے اندر تو ہم بھی جو ہے as a پروپیگنڈا جو ہے وہ use کریں اس tool کو پروپیگنڈا positively اور لوگوں کو aware کریں اور ان کے خلاف جو ہے وہ ہم counter میں جائیں نمبر 5 پہ nationalism اور یہ سب سے آسان tool لیکن سب سے مشکل tool ہے nationalism کا کیا مطلب ہے national unity جب ایک قوم جو ہے وہ بنے گی کوئی بھی قوم بن جاتی ہے تو ظاہری بات ہے بیچ میں space نہیں رہتی اور space جب نہیں رہے گی تو ظاہری بات ہے وہاں پہ نہ کوئی propagand کام کرے گا نہ کسی اور تا کی hybrid war جو ہے وہ وہاں پہ کامیاب ہو سکتی آسانی کے ساتھ لیکن اب قوم بننا بہت مشکل ہے خاص کر اس democratic world کے اندر آپ پھر آسان راستہ پروائیڈ کرتے ہیں hybrid warfairs کو ملٹی پارٹیز کا مطلب یہ ہے کہ جس پارٹی کی حکومت آئی باقی سارے اس کے اگنسٹ ہو گئی اب اس سے کیا ہوا کہ لوگ تقسیم ہو جاتے ہیں کچھ لوگ یعنی 20% تو یہ لوگ تقسیم ہیں اور یہ جو ہمارے ملک جو کیا ہو رہا یا پروپیگنڈا ہم ہی حصہ تو نہیں بن رہے لیکن وہ پورا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے hybrid warf کے نتیجے اور یہ سب سے بڑا problem ہے کہ دموکرسی تقسیم کر دیتی ہے تو وہ جو تقسیم کرتی ہے اس تقسیم کے نتیجے کے طور پر جو ہے یہ hybrid warf والے جو ملک ہیں یہ سارے کا سارا زیادہ نقصان اٹھاتے ہیں لیکن جب ہم ایک قوم بن جاتے ہیں جیسے آج کل دیکھیں ایک term use ہو رہی ہے فاشزم کی تو فاشزم جو ہے فاشزم میں اگر بات کریں تو ایک چیز بہت اچھی ہے فاشزم میں آپ پھر سے یہاں criticize کر سکتے ہیں لیکن فاشزم کم سے کم ملک کو ایک قوم بنا دیتی ہے کہ ایک leader جو چاہے اپنے personal benefits کے لئے سہی لیکن ایک پورا propaganda کے ایک hype create کر کے پوری قوم کو اپنے ساتھ لگا لیتا ہے اور یہ چھوٹی چھوٹی parties ہیں یہ بات کریں جی censorship in positive way اب censorship کو normally democracy کا دشمن یہ ساری باتیں مانی جاتے ہیں بھئی democracy کا اندر نہیں ہونی چاہیے لیکن ایک چیز کے اوپر چیک and balance ضروری ہے خاص کا اگر ایک ملک ہے پاکستان اسلام کے نام کے اوپر حاصل کیا گیا تو سوال یہ ہے کیا یہ censorship نہیں چاہیے کیا social media کو control نہیں کیا جانا چاہیے positive way کے اندر یا TikTok پہ آپ دیکھتے ہیں کیا چل رہا ہوتا ہے اب اس کو ban کیا جاتا ہے تو positive way کے اندر censorship ہونی چاہیے کہ کیا چیز دکھائی جائے قوم کو کیا نہ دکھائی جائے یہ بہت important ہے اسی طرح میڈیا کو force کے طور پہ use کر نا چاہیے اور cyber cell جیسے جو ہے وہ انڈیا کے اندر یا بہت سے امالک اندر سائیبر سیل یوز کی جاتے ہیں دوسرے امالک کو اٹیک کرنے کے لیے اگر آپ اس کو سمجھ تو یہ modern military ہے اگر پورا سائیبر سیل بنا دی اب وہ سائیبر سیل آپ کے ملک کے خلاف جو بھی پروپیگنڈا ہو رہے اس کو وہ وہ پہ کاؤنٹر کر رہے اس لیول کے اوپر تو یہ بہت زیادہ ضروری ہے یہ modern way کو روکنا ہے تو یہ بہت زیادہ important ہے اور نمبر سیون پہ promotion of democratic norms کہ ہم اگر جمہوریت کو صحیح طرح سے سمجھ جائیں اور ہم یہ بتائیں کہ کہ کس حد تک آپ نے جانا ہے اب دیکھیں یہاں پہ ہمیشہ کہا جاتا ہے کہ ہماری جو democracy ہے اس کے اندر state کو involve کر دیا جاتا ہے ریاست کو ہم ریاست ادارے جو ہیں وہ involve ہو جاتے ہیں تو اگر ہم democratic parties کو بتائیں یا ان کے code of conduct تو موجود ہے اگر ہم اس کو بتائیں کہ آپ نے state کے اوپر نہیں ہیں جن ویس کی ترور ہم hybrid war کو یا 5th generation war کو counter کر سکتے ہیں تو یہاں پہ اس lecture کو close کرتے ہیں کافی زیادہ لمبا ہو گیا تو یہ ہے ہمارے پاس hybrid warfare